ان ابھی سیدن الخدریئے انی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ قَانَ فِي بَنی اسرائیل رَجُلُن قَتَلَ تِسَطًا وَتِسِينَ انسانًا بخاری شریف بخاری شریف اَسَحُ الْقُتُبِ بَادَ كِتَابِ اللَّهِ قرآن پاک کے بعد دنیا بھر میں اللہ کی کتاب کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قَالَ قَالَ قَانَ فِي بَنی اسرائیل رَجُلُن قَتَلَ تِسَطًا وَتِسِينَ انسانًا سبحان اللہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے سمہ خراجہ یسئلو پھر وہ نکلا سوال کرتا ہوا کہ میں بخشا جاؤں گا فَأَتَا رَاہِبًا ایک راہِب کے پاس آیا مولوی صاحب کے پاس آیا فَسَالَهُ ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب راہب میں تو ننانوے قتل کر چکا ہوں کیا اللہ مجھے بخشے گا فَقَالَ لَهُ حَلْ تَوْبَةٍ یا حَلْ تَوْبَةٌ دونوں طرح ہے کہنے لگا کیا میری توبہ قبول ہوگی قَالَ اللہ راہب نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ انہیں آگیا پھر نڑینوے کی کرنا ہے سینسری بوری کرنے ہیں اس نے دنوار چلائی اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا سو پورے ہو گئے فَقَالَ لَهُ حَلَىٰ يَسْعَلُو پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ تو سینسری بوری کر چکا ہوں اب سو قتل کر چکا ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے فَقَالَ لَهُ رَجُلُمْ اَتْقَرِيَةَ قَذَا وَقَذَا ایک بندے نے اسے کہا فلاں جگہ اللہ کے ولیوں کی بستی ہے ولیوں کے ماننے والوں توجہ کے ساتھ ایک بندے نے کہا فلاں جگہ اللہ کے ولیوں کی بستی ہے گویا کے اس طرح بستی ہے جس طرح سیاد شریف بستی ہے گویا کے اس طرح بستی ہے جس طرح گولڑا شریف بستی ہے گویا کے اس طرح بستی ہے جس طرح علیبور شریف بستی ہے گویا کے اس طرح بستی ہے جس طرح چورا شریف بستی ہے اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی ایک بندے نے کہا فلا اللہ کے ولیوں کی بسی ادھر چلے جاؤ فعد رکھو الموت رستم اس بندے کو موت آگئی پر اس نے کیا 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 فنا بسد رہی نہ وہا مرتے مرتے اپنا سینہ اللہ کے ولیوں کی بسی کی طرف کر دیا میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقتر سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں فخت اصمت فیہ ملائکت الرحمہ و ملائکت العذاب رحمت والے فرشتے بھی آگئے جنت میں لے جانے کے لئے دوزخ والے فرشتے بھی آگئے جہنم میں لے جانے کے لئے دونوں میں جھگڑا ہو گیا دوزخ والوں نے کہا اس نے سو قتل کیا دوزخ میں جائے گا جنت والوں نے کہا اس کا رخ سینہ اللہ کے ولیوں کی بسی کی طرف ہے جنت میں جائے گا فَأَوْهَا اللَّهُ الْاَحَازِهِ اَن تَقْرَبِي وَأَوْهَا الْاَحَازِ اَن تَبَعَدِي وَقَالَ كِسُمَا بَيْنَهُمَا فَأَوْجِدَا اِلَحَازِ اَقْرَبُوا بِشِبْرٍ فَأَوْهُفِرَ لَهُ اللہ نے فرشتوں جھگڑا نہ کرو فاصلہ نہ پو فاصلہ نہ پو اگر میرے ولیوں کی مسیح کے قریب ہے جنت والوں تم لے جاؤ اگر ولیوں کی مسیح سے دور ہے دوزخ والوں تم لے جاؤ یہ جملہ اب میرے ذہن میں اترا حدیث مڑھ کر جملہ میرے ذہن میں اترا کہ ولیوں کے ماننے والوں اپنے مقدروں پر ناس کرو جو ولیوں کے قریب ہوتے ہیں جنتی ہوتے ہیں جو ولیوں سے دور ہوتے ہیں وہ دوزخی ہوتے ہیں بخاری شریف دنیا میں کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا اس حدیث پاک کو میرے آقا علیہ السلام نے فرما اس نے مرتے مرتے اپنا سینہ اللہ کے ولیوں کی بسی کی طرف کر دیا فرشتے آگے رحمت والے بھی عذاب والے بھی دوزخ والوں نے کہا اسے دوزخ میں لے کر جائیں گے شو بندہ قتل کر چکا ہے جنت والوں نے کہا جنت میں لے کر جائیں گے اللہ کے ولیوں کی طرف اس کا رخ ہے اللہ کے ولیوں کی بسی کی طرف اس کا رخ ہے پتا کیا چلا سنیو ہم وہ اپنے مقدروں پر ناز کرتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے قریب ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے دور ہوتے ہیں وہ دوست کی ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں جھگڑا نہ کرو فاصلہ نہ پو اگر میرے ولیوں کی قریب ہے جنت والا تم لے جاؤ اگر ولیوں سے دور ہے دوزخ والا تم لے جاؤ نالی رب نے حکم فرمایا زمین جو ولیوں والی سمت پر ہے تو سمٹ جا اور وہ جگہ جہاں سے یہ نکلا ہے تو دور ہو جا میں نے کہا رب کے بارے میں کیا کہو گے رب کے بارے میں کیا کہو گے اللہ نے ہمیں فرشتوں فاصلہ نہ پو اگر میرے ولیوں کی قریب ہے جنت والا تم لے جاؤ ولیوں سے دور ہے دوزخ والا تم لے جاؤ اس کے بعد رب نے خود آرڈر کیا حکم کیا اے زمین تو سکر جا جو ولیوں والی سمت ہے زمین تو سکر جا جو ولیوں سے دور ہے اے زمین تو پھیل جا ہم آپ کو کوئی نیا مذہب نیا رستہ نیا طریقہ نہیں سکھا رہے میں یہ کہتا ہوں نہ نیا طریقہ نکالنا ہے نہ کسی نیا طریقے نکالنے والے کے بیچھے چلنا ہے رستہ وہ رستہ ہے جس پر حضور کے صحابہ چلے جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے جس پر پیارے آقا کے صحابہ چلے جس پر آلہ حضرت گولڑوی چلے جس پر پیر جماعت علی شاہ چلے جس پر خادہ شمس العارفیم چلے جس پر حضرت باہ یزیر مستامی چلے جس پر پیر محلل شاہ چلے جس پر خادہ اجمیری چلے جس پر خادہ نور محمد چلہ ہی چلے آسکان مصطفیٰ اللہ نے فرمایا زمین تو سمٹ جا ادھر سے زمین تو دور ہو جا اللہ نے فرمایا فاصلہ نہ پو میں نے کہا اب رب کے بارے میں کیا کہو گے کہ خود آرڈر کر رہے ولیوں والی سائیڈ سمٹ جا ادھر سے دور ہو جا اب فاصلہ نہ پا گیا ولیوں والی سائیڈ قریب تھی منزل والی سائیڈ دور تھی ولیوں والی سائیڈ قریب تھی جہاں سے آیا تھا منزل جو اس کی بیچھے تھی اس کو چھوڑ کر آیا تھا وہ دور تھی اللہ نے کہا دوزخ والوں چلے دو میرے اس مدے کو جنت کا محمان بنا دو